طولہ برشک اور دھنو راشی کا حال بتانے کے بعد طولہ راشی یہ دن سواس کے درشتری سے بہت اچھا نہیں ہے اپنے پیٹ کا جننانگوں کا بہت زیادہ خیال لکھنے کی ضرورت ہے اپنی ٹوائلٹ کا انفریکشن کا بھی تھوڑا سا دھیان لکھیں گے تو اچھا رہے گا کسی انجان جگہ ٹوائلٹ کرنے سے بچیے گا اس دن ایک سابدھانی ضرور برتنی ہے اپنے گھر گرستی کا اس دن بہت خیال لکھیں اپائی کا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے آپ چاول کا دان ضرور کریں برشک راشی یہ سمیں اچھا ہے شطرو آپ کا عہد نہیں کر پائیں گے یہ تو بھی پریتو نہیں کریں گے لیکن عہد نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ بڑی بنداز طریقے سے بنداز گتی سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور رکے ہوئے کاروں کو اس دن پورا کرنے کا سنکرپ لے کر بہت محنت کرتے ہوئے پورے کر لیجئے ایک سابدھانی میں برتنا چاہوں گا آپ کے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک سابدھانی برتیں کہ وہ یہ ہے کہ اس دن کہیں بہار تبھوجن کرنے سے بچنا ہوگا اور اپنی قیمتی چیزیں خاص طور سے کاغذ وہ سمحل کے رکھئے گا اپائے کیا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے آپ اوم ہنمتین ماں اوم ہنمتین ماں کا جب ضرور کر لیجئے گا روکر لیا کریں گے دھنو راشی اچھا سمیں ہے محنت سے کام کریں لاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مطروں کی مدد سے بھی آپ کے رکے ہوئے کارے بنیں گے لیکن ایک سابدھانی اس دن ضرور رکھنی ہے اس دن ماتا جی کی صحت کا خیار لکھئے اور ماتا جی اور آپ کے بیچ میں کوئی واقعود یا کوئی پریشانی یا کوئی تناو نہ ہو اس بات کا بھی خیار لکھے گا ماتا جی کو پرسندے رکھے گا اور اپائے کیا ہے اس دن آپ توڑا سا شہد مندر میں دے دیجئے گا انہی تھا کسی اور ضرور مند کو دے دیجئے گا روکر لیا کریں گے انجلی جی کا پرشن لیتا ہوں پانچ فروری اکھتر بہت سارے ان کے پرشن ہیں زندگی نارمل ہو جائے یہ جانا چاہتے ہیں بچے ڈپروشن میں جا چکے ہیں بزنس میں لاؤس ہو گیا ہے بہت زیادہ اور لیگلی بھی یہ فسے ہوئے ہیں بزنس میں ان کے حزبن کیا کرنا ہے ماں بگلا مکی کا جب کرنا شروع کیجئے یہ یگ کر لیا کریے چھتیس آہوتی روزانہ رات کو دینی ہے پوروکی اور مو رکھنا ہے اپنا پیلے وستر پر بیٹھنا ہے پیلا وستر اوپر سے اوڑ بھی لیجئے گا بس یہ کرنا شروع کیجئے سال بھر کے اندر اندر گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں راہو کے کو چھپائے آپ کو بتا رہا تھا ایک اور اپائی بھائی بہن کا اہت جو لوگ کرتے ہیں ان کا راہو بہت برے پھل دیتا ہے اور بہت دنوں تک دیتا ہے اس لئے غلط اسے بھی بھول کے بھی بھائی بہن کا اہت نا کریں انہیں پر یہ راہو بہت دھوکے دلوائے گا خاص طور سے ویوہیک جیون میں آپ جو سڑک پر رہتے ہیں ان کالے کتوے کو آپ بھوجان پانی ضرور پر تدن دیں اور وہ بھی بڑے پیار کے ساتھ ایک کو دے دو کو دے چار کو دے لیکن یہ ضرور کر لیجے گا ایک اپایا اور کر بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو نیلے کالے کپڑے بہت مجبوری میں پہننے چاہیے کبھی کبھی پہننے چاہیے ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے نہیں تو یہ رہو کو اور شکتی دلوائے دیتے ہیں اور اس کے بعد اور پریشانیاں ہونے شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو جن کا رہو پریشان کر رہا ہے اور رشتوں میں دھوکہ دلوائے گا ایسا لگ رہا ہے انہیں چاندی کا بھرتن لینا چاہیے چھوٹا بھڑا جیسا بھی ہو اس میں جل بھارنا چاہیے پرتدن اور اس میں چاندی کا سکھا ڈال کر سنہانے رکھ کر سونا چاہیے صبح کو جل کو اسی گملے میں وسرجت کر دیں اور پھر رات کو جب سونے جائیں تو ایسا کریں اور جیون پر نکھ کریں اس سے یہ دھوکہ بچے گا رہو ٹھیک پریڑام دینا شروع کرے گا ایسے لوگ شنیوار کو بادام کا دان عوشہ کر دیں اور اگر یہ سمبھل نہیں ہے تو پانچ بادام بہتے ہوئے جل میں پرواہد کر دیں پھر روکی کپا سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں لیکن یہ اپائے کرنا ضرور ہے ابھی ایک اچوک اپائے اور بتاتا ہوں یہ سب جیسے اچوک اپائے بتائیں یہ بھی سن لیجے گا اور اپنے پریوک میں لائیے گا اس اپائے کا اپریوک کیجئے گا آپ کو لاب ہوگا آپ کو لاب ہوگا چیزیں ٹھیک باتеро